لے کر آیا تھا دور سے کراچی سے لے کر آیا تھا نہیں گا شکاری ہے اچھا شکاری ہے یہ 15 لاکھ کا ملتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اچھا دیکھو یہ سونے کا جنجی پایا سونے گا تو اسلام علیکم کیسے سب لوگوں میں دیکھیں ٹھیک ہوں گے میں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرم لوگ شو تو آج کا لوگ سٹارٹ کرنے اس پہلے ہمارے چینل کرم لوگ شو کو سبسکرائب کرو پہلے سبسکرائب کرو پھر آگے پڑھیں گے تب تک میں نہیں بات کرنا کر لیا نا ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں تو جو میں ویڈیو بنا رہا تھا شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ میں سوچ رہا ہوں کہ مہرم کہینے کے بعد میں اپلوڈ کروں کیونکہ ابھی مہرم چل رہا ہے اس میں کچھ اہنی ٹائپس ہے اس لئے میں سوچ رہا ہوں مہرم کے بعد اپلوڈ کروں گا شوٹنگ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے ایڈیٹنگ بھی آدھی کر لیے اگر آدھا گھنٹا میں بیٹھوں تو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس لئے سب کچھ سیٹ ہو چکا ہے اب مہرم کے بعد اپلوڈ کرنا ہے ابھی جا رہا ہے کوٹھی پر گھر پر بہتی گرمی تھی تو دیکھتے ہیں یہاں پر گسان آئے ہوئے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں تو چلو ان سے ملتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں تو چلو سب بھرتو آہل بھلا رہی جی ساہب کھلے کارے اب دلکھرے ہوتے آئے کدھیرے ہوتا آئے ساہی ساہی جا کیا ساہی ساہی جا کیا ساہی جا کیا ساہی جا کیا بلکو بلکو ابھی کوٹھی سے واپس جا رہے ہیں اور جو جو کسان آئے تھے ان کا تھوڑا ویڈیو ریکارڈ گیا آج کسی سے بات نہیں کیا آج میں نے کہا ریسٹ کریں ڈیولی کسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو آج ریسٹ کی ابھی برسات کو ایک یا دو دن ہو چکے ہیں ابھی میں آیا ہوں فصل پر جو جلے ہوئے تھے میں نے آپ کو دکھا تھے اور دو دن کے بعد دکھا رہا ہوں کہ کسی حالت ہو چکی ہے کپاس کے فصل کی اب یہ چیک کرو پہلے کچھ نہ کچھ گری ہوئے تھے لیکن اب تو دیکھی رہے ہو کیا کہوں یہ پتہ نہیں کپاس کپاس کے فصل کو کس نے بد دعا دی ہے پچھلے سال بھی نہیں ہوئی تھی فصل یہ اور اس سال بھی نہیں ہوئی ہوئی تو جل گئی یہ آپ کو دکھانا تھا کہ میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاؤں جل چکی ہے پہلے تو آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی برسات ہو چکی سے صبح کو گیا تھا اب دو دن کے بعد گیا ہوں تو یہ حال تھا آپ نے دیکھ لیا تو ابھی گھر چلتے ہیں سورج مجھے ہی دیکھ رہا ہے تو بہت ہی گرمی ہو رہی تو گھر چلتے ہیں اور باقی آپ پیچھے بادل دیکھ سکتے ہیں برسات سے کب جان چھوٹے گی ہماری تو چلو گھر چلتے ہیں جن لوگوں نے کمند اور چاول کے فصل کی اگائی کی تھی وہ اب خوش ہے لیکن کپاس جس نے اگائی تھی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا درد کہ اتنی ساری محنت کی ان پر فصل پر اور وہ بالکل ہی جل گیا ختم ہو گیا تو پتہ نہیں کسانوں کی دل پر کیا گزر رہی ہوگی اللہ ہمارے لیکے جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے ابھی ہمارے لیکن میں کیا بولوں انٹلاٹ آ چکی ہے پتہ نہیں آپ اپنی آپ کی لینگوز میں کیا بولتے ہیں انٹلاٹ کو ہمارے وہ سامنے ہی لگی ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں تو سمجھ جانا یہ چیک کرو اے رنگ برنگی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے تو مجھے تو پتہ نہیں کہ اسے کیا بولتے ہیں ہماری لینگوز میں انٹلاٹ بولتے ہیں تو وہ آ چکی ہے پتہ نہیں برسات بسانے والی ہے یا بھگانے والی ہے کیونکہ برسات ہو جائے پھر یہ آئے تو برسات رک جاتی ہے بلکل اور جب پہلے یہ آئے برسات ہوتی ہے تو اب بتانے پہلے دو دن ہو چکی ہے برسات اب ہوگی یا گئی یہ علم نہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی وہ لگی ہوئی ہے آپ چیک کرو بلکل اس پودے کے اوپر یہ دیکھتے ہیں باقی یہ اوپر آپ بھادل دیکھو کیسے کھڑا ہوا ہے دکھاتا ہوں آپ کو چلو ڈا 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 یہاں پر پودے تھوڑا نکل کر دکھاتا ہوں آپ کو شروعات سے دکھاتا ہوں ہوں چھتو ہوں ہوں یہ بڑا خطرناک چاچڑا پکڑی ہوں چاچڑا ایک تکھڑو ہوں چھتو چھتو یہ کیا چیز تھی حسن یہ کتا تھا شکاری شکاری کیا پکڑتا ہے یہ اندر جاتا ہے گیدر پکڑنے جاتا ہے گیداری ہے شکاری ہے شکاری ہے یہ مزن کیا کہہ رہا ہے جنجیر تکڑھوز اللہ 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 یہ کھویں دو آبات اللہ آسان نے یہ پالے گا پالے گو نہیں پالے گو نہیں میں نہیں پالے گا عابد لے کے جا رہا ہے میں کسے پالوں گا ہاں عابد لے کے جا رہا ہے بھلا ہے یہ پندرہ لاکھ کا ملتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے اچھا دیکھو یہ سونے کا جنجیر پایا ہوں سونے کا آئٹ بھی بڑی ہے اس کی آئٹ بھی بڑی ہے تقریباً ہوگا نا ایک کروڑ کا جنجیر ہوگا ہاں یہ سونے کا ہے تھوڑا سونے کا ہے آہے کٹ گیا ہے پرانا ہو گیا ہے یہ تقریباً پچاس ہرس کا ہے جنجیر ہاں پچاس ہرس کا ہے سونے کا تو اسی بجا سے اس کا رنگ جو ہے یہ پانی میں پڑا تھا اسی لئے یہ خراب ہو گیا ہے اچھا اب یہ بیچے کتنے کا ہوگا جنجیر یہ تقریباً ہوگا ہزار کا بھی بیادہ نہیں ہزار ہاں ایک ہزار کا ہوگا ایک ہزار خراب ہو گیا ہے نا اسی سے سونے کا ہے ایک ہزار پیگا کیسے جائے گا چتین کو ہوتے کب اللہ کیا ہے پچاس ہوں کہیں دھاریو وہ ترم لے وہ یہ دوگ کس کا تھا کیوں لے کے جا رہے تھے کیا مسئلہ تھا کھالے چھاڑا کش بکہر ہاں بتاو یہ یہ جو ہے نا میرا چاچو مختیار کار خاتم کا خاتم کا تھا اس کا کتا تھا اس نے لے کر آیا تھا دھور سے کراچی سے لے کر آیا تھا کتنے کا شکاری ہے اچھا شکاری ہے تب بھی آپ کو نہیں کٹ رہا تھا نہیں انسان سے تو سٹ ہوتا ہے وہ شکاری سے ہوتے ہیں ہاں نا اچھا کیا شکار کرتے ہیں انسانوں سے تو سٹ ہیں لیکن وہ شکار کس چیز کا کرتے ہیں وہ یہ جو گدھڑ ہوتے ہیں کماند میں وہ نا ایسی چیز ہوتی ہے بلہ کا ایڑی بلہ ہاں یہ کون لے کے جا رہا ہے اب اسے اس کٹایا اب یہ تو اس کا نوکر ہے نوکر چکر ہوتے ہیں نا وہ ہے اس کا وہ لے کے جا رہا تھا وہ کس حساب سے یہاں پر آیا وہ آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے آ رہا تھا کتے کی نہیں وہ تو آ رہا تھا کتا کس کے پیچھے آیا کس کے تھرو آیا یہاں پر ہمارے کتا کل میں نے دیکھا تھا موٹر سائنکل پر لے کر جا رہا تھا ہاں پھر کتے نے اپنی راستے کو دیکھ لیا ہوا ہاں وہ چلاک جا رہا تھا اپنی راستے تو اب یہ لے کر گیا ہاں یہ تو ہمارے گھر جا رہا ہے ہاں 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 چھتکو 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 یہ دوگ آیا تھا چھتکو 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 جو تو اس کا مالک آیا اور اسے لے گیا ہے ہماری جان تو چھتی تو ہم نے زنجیر نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام گئی اس کا مالک آ گیا تو ابھی سنسٹ ہو گیا ہے تو اس لوگ کرتے ہیں پرنٹ ملتے ہیں جلدی نیکس ٹو لوگ میں تھائکیو فر وچگ باہر باہر